اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشروم کا کھانا کیسا ہے کیا مشروم کا کھانا حلال ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے مشروم یعنی جو کھمبی ہوتی ہے کھمبی نباتات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کتبہ حدیث میں اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے صحیح مسلم نے حدیث نقل فرمائی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھمبی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آگ کے لیے شفا ہے یعنی اس کا پانی آگ کے لیے شفا بخش ہے اس کے پانی سے آگ کو شفا ہوتی ہے صاحب مشکات نے بھی ایک حدیث نقل فرمائی ہے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ عجوہ خجور سب سے اچھی قسم ہے اور یہ جو آئی ہے یہ جنت کی خجور ہے یعنی یہ خجور جنت سے آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عجوہ جو خجور کی سب سے اچھی قسم ہے جنت کی خجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور خمبی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا بخش ہے یعنی جس طرح سے بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالی نے من اور سلوہ نازل کیا تھا اسی کی قسم میں سے یہ من ہے جس کو خمبی بیان کیا گیا ہے یعنی مشروم ہے اگر وہ زہریلی ہے تو پھر اس کا درشت نہیں اگر زہریلی نہیں ہے تو پھر اس کا کھانا درشت ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اندر شفا کو بیان فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے